نمازکار آپ کا بات پچیسی میں سواغت ہے اور بات پچیسی میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک ہاؤس فور مسٹر سین بہت پہلے ایک کتاب آئی تھی نوول آئی تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وی ایس نائپون کی ہاؤس فور مسٹر پسواس تو یہ ہاؤس فور مسٹر سین جو ہے وہ آج کل کی بات ہے اور وہ تو پہلے والی تو کہا نہیں تھی شاید کچھ دیکھا ہوگا اس پہ آہدار ات تھی اور آج کل تو سین بابو جو ہے ہمارے ماننینیے سین بابو ہیں نوبل پرائز کے بجیتہ ہیں اور ایکنومی پہ انہوں نے ایکنومکس پہ انہیں نوبل پرائز ملا ہے گریبوں کی گریبی کیسے ہوتی اور کیسے سدھاری جائے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ان کا پورا شود ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نشچہ ہی وہ شود بہت ہی مہتپون ہوگا اور اس نے جو گریبوں کی گریبی ہٹانے یا مٹانے یا اس کو ناپنے تولنے کے جو پرانے طریقے ہیں اس میں امول چول کوئی پریورتن کر دیا ہوگا اس سے سماج کو اور سرکاروں کو وشیش شاہتہ ملی ہوگی کہ کیسے گریبی دور کر دی جائے تو نشچہ ہی لیکن یہ پرشن بار بار کھڑا ہو جاتا ہے کہ ماننی ہے شریعہ مرتیسین دوارہ جو ریسرچ کی گئی جو پرچہ بنایا گیا جو کی پڑھائی لکھائی کی گئی جس پہ انہیں نوبل پرائز ملا نوبل پروشکار ملا اس کا اپلیکیشن کہا ہو رہا ہے یعنی کونسا دیش اور کونسا سماج ہے صرف ہم کوئی اس کی بیروض نہیں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایکونامکس کوئی ایکزارٹ سائنس تو ہے نہیں اپروکسیمیٹ سائنس ہے جیسے مارکیٹنگ یا ایٹوٹائزنگ ہے اسی طرح کی تو ہے بے بدوان لوگوں تو یہ بتایا ہے اور تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہے تو نشہ یہ جگیا سا ہے کہ شریمان امرت سین نے جو کی خوج کی ہے جو کی صدحان تو نئے نئے سامنے لائے ہیں گریبی کو ناپنے کے دور کرنے کے بغیرہ بغیرہ وہ کونسے دیشوں میں کونسے سماجوں میں اور کس چھترم بھارت میں اس کا اوپیوگ کر کے پچھلے دس سال یا بیس سال میں گریبی کا امور جول جو ہے نا وہ پریورتن کر دیا گیا اس میں ایک بہت بڑا صدحار کر دیا گیا تو یہ نشہ ہی ایک جو ہے ہرش کا وشہ ہوگا اگر سچمچ ایسا ہو گیا کیونکہ دیکھئے گریبوں کو تو بھلا ہونا چاہیے گریبوں کی گریبی دور ہونی چاہیے لیکن شریمان امرت سین صاحب جو ہے ان کا جو مکان ہے دیکھئے انسو چالیس میں شانتی نکیتن میں ان کے پریوار کو ان کو نانا وکر کو ملا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ قریب جتنا ملا تھا پانچ ہزار میٹر کے آسپاس اگر اس کا ناپ لے لیا جائے تو وہ ملا تھا تو لیکن جو اب وشو بھارتی شانتی نکیتن جو ہی نوستی وہ تو سنٹرل ہی نوستی ہے تو سنٹرل ہی نوستی میں تو جو انیس سو اکاون میں سنٹرل ہی نوستی کے روح تھے وہ ہی چلتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کی جمین اور اس کے جو بھی کچھ کاروائی ہوگی اس کی جانچ پڑتاد یا اس کی ملکیت وہ یونیوستی کے پاس ہے اور انہوں نے شریمان نوبل پروشکار ویجیتا امرتی سین ساپ کو لکھ لیا ہے کہ بھئی آپ نے illegal occupy قریب پانچو میٹر پہ یعنی کہ قریب قریب سمجھی ہے بڑا ویشال پرانگن ہے ان کے گھر کا بڑے امیروں کے تھاٹ جیسا بڑا ویشال پرانگن ہے اور کیوں نہ ہو وہ تو دیکھے کھاندانی رہیس ہیں کھاندانی 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 انٹرلیکچول ہیں ان کے نانا بھی تھے جن کو گرودیو رویندر نادر ٹیگور نے وہاں جاگے دیتی چلی اچھی بات ہے سو سال کے لیے دیتی تو ابھی اس میں سمیں باقی ہے ٹیکن مکھے بات یہ ہے کہ اس کی شروعاتی یوں ہوئی کہ بھی گریبوں کا ڈمرو پچھتے ہوئے شریمان انہوں نے لکھا کہ بھئی جو یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں پہ جو اکرس ہیں جو سبجی بیشنے والے چھوٹے موڑے دوکاندان رہے ہیں ان کو ان کی جگہ سے بے تھکل کر رہی ہے تو تیکھے اکرانتیکاری اچ کسم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انکروچمنٹ ہے جب جیوالے ان کو ٹھے لے کو یہاں ہی رہنے دیا جائے اور کیونکہ دیکھیں ان کی آوشتتہ سبی کو ہے اور میری تو پتری بھی وہاں رہتی ہے تو اس کو اگر یہ لوگ وہاں سے آٹ جائیں گے تو سبجی خریدینے کے لئے ان کو کافی دور چاہنا پڑے گا تو اس میں پریشانی خرید ہو جائے گی تو کل ملا کے ان کا ایک بات تو تھی کہ میری پتری کو سبجی خریدنے کے لئے دور جانا پڑے گا اس لئے پاس جائیں تو جو بھی hawkers بھی جارے بیٹھے ہیں ان کو وہیں بیٹھے رہن جائے تو اس ویدیالیا نے ان کو اتر دیا کہ شریمان ایسا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی جمین پڑی ہے تو یہ hawkers کو آپ جگہ دے دیجئے ہم کو وہاں پہ انکروچمنٹ ہٹانا ہے جو بھی کچھ ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے ادھیکار چھترما آتا ہے تو پھر انہوں نے اب دیکھے یہ ہے تو اکونمیسٹ لیکن بھارت کے بہت سارے اور ایک بات مکھی بات یہاں بھی ہے کہ بنگال کی عارتی قصطی اور کس طرح سے رہی ہے روی 1950 کے بعد میں اور 60 کے بعد میں وشیش ڈوب سے وامپنتھیوں کے سرکار کے بعد میں کس طرح سے وہاں کا انڈسٹریل پروڈکشن اور انڈسٹریل یونٹ کی کمی ہوئی ہے اور وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے دیکھیں وامپنتھی جاہتے ہیں وہ دوسروں کو کم سے کم انڈسٹریلیسٹ کو بھاگائی دیتے اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں دنیا بھر مارو نے یہ کیا چین کی بات لگے اس کے بارے کبھی الگ بات کریں گے چین کے بارے مقام ہی ہمارے وامپنتھی لوگ موچھ مرور ہوتے رہتے ہیں کہ یہ سب وامپنتھ کے کرن ہو ہے وامپنتھ نہیں ہے وہ بالکل ہی کرور قسم کا پرانے قسم کا جو ہے وہ کپیٹلزم ہے جو آج سے 200 سال پیدو ہوا کرتا تھا اس کا استعمال چین کر رہا ہے لیکن وہ آواز اٹھائی ہے نشجے گریبوں کی آواز اٹھانی چاہیے تو یونیوستی نے کہ آپ کے باست بڑی لمبی جوڑی جگہ ہے یہ جو خوکر سے ان کو جگہ دے دیجئے پہ 500 جگہ تو انہوں نے کہہ رہا کہ آپ نے اکیوپائی کر رکھی یعنی کہ آپ پانچ ہزار دیا تھا قریب کاریب پانچ ہزار میٹر آپ دیا تھا آپ نے قریب پانچ میٹر اور اس پہ کبجا کر لیا یہ تو کبجا کرنے کی تکھے بیتوانوں کی بھارت میں بہت لمبے سمیسے ہر چھتر میں ہر پد پہ بغیر بغیر اور جمینوں پہ بھی کبجا کھرنے میں کھرانتی بھائیو ورددھائیں نبے سال سو اوپر ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پچھلے دنوں ہمیشہ سرکار کے مطلب راجنیتک بیانبازی آجک کرتے ہیں تو کھریں کھر ان کی مرضی ہے ورددھائیں بھوٹی جی بھی تو ہی اور ایکنومیس میں نوال پرائز دیکھیں کتے لوگوں ملا ہے بھرمار ہے ایکنومیس کی وہاں پہ بھنگال نے خوب سارے ایکنومیس پیدا کی ہیں تو مطلب بھنگال نے ایکنومیس بھنگال کی آرثی استثیتی اور جو عدیو کی استثیتی ہے اور جی ڈی پی وغیرہ وہ دیکھ لیجئے تو مطلب کے ان مہان جو ایکنومیس وہاں پہ بھاسٹک طریقے سے دیکھ نی پڑی گی اب یہ اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میروں پر آکرمن ہو رہا ہے کیونکہ فازیوادی سارکار ہے بھائی اس میں فازیوادی سارکار اس کا کیا مطلب ہے آپ نے جمین دوالی ہے اور جن کی جمین ہے یونی سٹی کی وہ آپ سو کہنے کہ آپ کھالی کر دیجئے وہ 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 سو ہوکرز کو ایلیگل جو اکیوپینٹ سون کو آٹھا رہے ہیں یہ مہیم سارے دیش میں چل رہی ہے چلنی چھے ریلوے کی لاف اکڑ جمین مو پتہ نہیں کتنی ہزاروں اکڑ جمین جو اکیوپینٹ دمائ رکھی تو اسے تو خالی ہو نیچے وہ پبلک کی لینڈ ہے جنتا کی لینڈ ہے تو اس میں مکھ وشے تو یہ ہے کہ انہوں نے ماننی سین ساب نے سین بابو نے اس پہ چاکر رکھا ہے تو جو اکیوپینٹ وہ واپس دیتے ہیں پھر جو ٹھیک ہے سو سال کی لیے جو اس کے حساب سے نیچجوی آقو تھاٹ سے رہے جیسے گریبوں کی زندہ کرنے والے بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے اس میں تھاٹ سے رہتے ہیں رائیسی سے جیون بیتاتے ہیں اور دوسری بات یہ کھاندین رائیس تو ہی اور ان کا تو یہ دنیا کے بڑے دھنی پریوار رواث چائل کے جمائی بابو ہیں تو آپ دیکھیں دنیا سب سے بڑے دھنی پریوار کھا جاتا ہے اور جیون بیائے ہیں ان کے بیائے ہیں ان کے جوائیں بابو ہیں تو چلیے یہ تو ایک وقت بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ بہوتی امیر اور گلین آتے ہیں گریبوں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن یہ تھوٹھی لڑائی ہے آپ نے جمین ماننے چھے نا اب آپ کسی ایک وشیش کرانتیکاری وشیر دارہ کے ساتھ لیتے ہیں یا کہ جو ابھی کی سرکار ہے اس کے ویریتیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ آپ رہی ہے آپ کا عدیخار ہے اور آپ راجنیت بیان باجی عدیق کرتے ہیں تو وہ ایک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو حوکر کی اتنی بڑی چنتہ ہے تو آپ کا جو وشیل پرانگر ہے اس میں سے جگہ دی چیجئے حوکر کو وہ ٹھیک ہے وہ ہم نے یونیوستی نے کو سو سال کے لیے دیئے تو جب سو سال بھورے ہوں گے تب دیکھا جائے گا اس ہمیں دیکھا جائے گا تو کھل ملا کے سین بابو جو ہیں بہت ہی پروتی ہیں یہ سامنے سامنے نظر آ رہا ہے اب اتنا بھی لو کیا بھی اتنے بڑے پریوار کے جمائی بابو ہیں اتنی بڑی جو حری ڈیٹی ہے اتنے بڑے کھلین پریوار سے آتے ٹھیک ہے دیکھے صاحب دیدی ان کے ساتھ میں اتر آئی تو ایک الگ بات ہے بنگال کی سرکار کی جمین تو ہے یونیوشتی کی جمین ہے تو چلیے یہ راج نیتی ہوتی رہے تو چلتی جائے گی تو ہم نے آج بات کی بات پچی سین بابو کی ڈاکٹر سین بابو اور ان کے ایک مکان کی جسم کا جا رہا ہے یونیوشتی کی رہی ہے کہ انہوں نے جمین کو خمجہ کر لیا پانچ سو پانچ ہزار میٹر ہوتی پانچ ہزار میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے وشال براؤ آئی وشال اس کے اندر رہو سین بابو جاتے ہیں گریبوں کی بات رہے ہیں کیا بات ہے لیکن مکھ بات یہ ہے کہ انہوں نے کاریب پانچ میٹر جمین طریقے سے دبا لیے این 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 اور جو اکر اس کو ٹھیلے والوں کو بچا رہے ہیں ٹھیلے والوں ہچھے بچانا چیئے تو اتنے وشال پرانگر جگہ دیتے ہیں گریبوں کی بات کر رہے ہیں تو گریبوں کی گریبی کیسے نہ پا جائے کیسے گریبی ہٹائی جائے تو ہمیں ابھی بھی جگ کی آسا ہے کہ کوئی بدوان بتر بتا ہے کہ ان کے جو نیم قید قانون تھے اس سے دیش میں ودیش میں کہاں پہ کس حصے میں کس دیش میں کس پردیش میں کس کو ملے گی تو دھنے بات نمسکار ہم نے بات چیت کی امرت سین بابو کی اور ان کے جمین کے جمیلے کی ہم آشائی کی بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ چینل بات پچیس کو سبسکرائب کریں اور لنک اپنے مطروں کے ساتھ ساچا کریں اگر آپ کو ٹکپڑی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے لنک پہ جا کر کریں ہم آپ سے شیغ رہی ملیں گے ایک نئی بات کے ساتھ جانے بات نمسکار